موسیقی نمسکر آپ کا سواگت راجنامہ ٹی وی پہ میں بھوکنا ہوں آپ کے ساتھ ایس ٹی ایم جوتی مور اور ان کے پتی آلوک کا رشتہ چچا میں آنے کے بعد سے آئے دن ایک الگ مور لے رہا ہے اب آلوک کے سالے نے کچھ ایسا بول دیا ہے جسے آلوک کے دعوے کچھ حد تک صحیح ثابت ہو رہے ہیں سالے نے کہا کہ اس کے جیجہ یعنی آلوک نے دیدی جوتی کے پڑھائی میں پیسے خرچ کیے ہیں جب سے یہ ویوات سامنے آیا ہے تیب سے یہ ابھی تک کا سب سے بڑا کھلاسہ ہے کیونکہ ابھی تک پتی پتنی ایک دوسرے پر گمبر آروپ لگا رہے تھے لیکن یہ پہلی بار ہے کہ کسی تیسرے نے پتی کے دعوے کو سعی ٹھہرایا ہے اس کے بھائی کے کھلاسے میں کہا کہ ان کی دیدی ایس جیم بننے کی تیاری کر رہی تھی تب ان کے جیجا جی ہی انہیں اسکوٹی سے کوچنگ چھوڑنے جایا کرتے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دوجہ تیویس تک دیدیوں جیجا جلوہ ستھت لیے گئے مکان میں ہی رہتے تھے ان کے ساتھ کئی بار ان کے ماتا پتا بھی آ کر رہتے تھے لیکن فروری کے بعد یہاں پر ان کا پریوار نہیں رہتا ہے وہاں اب صرف دیدی کے گھر والے رہتے ہیں سالے نے یہ بھی کہا کہ تین تین سرکاری نوکلی چھوڑ چکی ان کی بہن نے بھی آلوک کی خوب مدد کی ہے یہ بات سچ ہے کہ شروعات میں دیدی کی پڑھائی جیجا آلوک نہیں کرائی تھی جوتی مور کے بھائی نے کہا کہ وہ بھی ان کے پریجنوں کے ساتھ دیدی جیجا جی والے مکان میں رہتا ہے وہ ابھی وہاں رہ کا سیویل سرویس کی تیاری میں لگا ہوا ہے اس نے کہا کہ ان کے بیچ درار کیسے آئی یہ تو وہ دونوں ہی جانتے ہوں گے لیکن اس سے پہلے ان کے بیچ میں سب صحیح دکھائی دے رہا تھا بتا دے کہ دونوں کے بیچ کا ماملہ فیلال فیملی کورٹ میں پہنچ گیا ہے جہاں جوتی نے آلوک سے کانون الگ ہونے کے لیے یاچکہ دی ہے ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں جن کے لیے آلوک ان ساری باتوں کو بھول کر ابھی بھی اپنی پتنی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے اسی کے ساتھ بنے رہے راجنامہ ٹی وی کے ساتھ دھنیواز